جو بندہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اگر کوئی اپنے اندر ایمان کی قوت کو بڑھانا چاہتا ہے سیدنا عمر اور سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کی سیرت کا مطالعہ کریں اگر کوئی اپنے آپ کو سخی کرنا چاہتا ہے تو وہ سیدنا عثمانِ گنی سیدنا عبدالعیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ الفاظ کو نہ پڑھیں بلکہ الفاظ کی گہرائی کو پڑھیں آپ الفاظ کی گہرائی میں جائیں اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ صرف اگر چیزوں کے ظاہری اسباب پر جاتے ہیں تو کبھی بھی آپ اصل مقصد کو نہیں پوچھ سکتے اصل مقصد کو پہنچنے کے لیے آپ کو ظاہری جو پولیش ٹوئی چیزیں ہیں جو آپ کو ظاہر چمکتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی ان کو چھوڑنا پڑے گا آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور آپ کو جب آپ الف لا ممیم سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے آتے ہیں آپ کو عجر تو مل رہا ہوگا ہر نیکی بدلے دس نیکی ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ قرآن مجید کے ہر حرف کو پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ علف لا مم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک الگ حرف ہے لام ایک الگ حرف ہے مم ایک الگ حرف ہے آپ کو اس کے بدلے تیس نیکیاں ملیں گی آپ قرآن مجید کو پڑھتے جاتے ہیں اور آپ کو ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی جاتی ہیں لیکن کیا صرف قرآن مجید کو پڑھ کر نیکیاں حاصل کرنا ہی اصل مقصود ہے کیا صرف ہماری منزل یہ ہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے نیکیاں ہی حاصل کرنی قرآن مجید کو پڑھ کے قرآن مجید نیکیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا قرآن مجید حاکم بننے کے لیے آیا ہے قرآن مجید ایمپلیمنٹ ہونے کے لیے آیا ہے یہ ایمپلیمنٹ کب ہوگا جب ہم قرآن مجید کی روح کو پہنچیں گے قرآن مجید کے مطلب کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہہ جا رہے ہیں آخر کیوں موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ قرآن مجید نے مختلف جگہ پر مختلف کنٹیسٹ کے لحاظ سے بیان کیا گیا کبھی ہم نے گوھر کیا آخر کیوں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر تفصیلا بیان کیا گیا ہم نے کیا سیکھا اسے کیا صرف ہم نے یہی سیکھا کہ یوسف علیہ السلام اس طرح کوئے میں گر گیا پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے نکال لیا پھر آگے مصر کے اندر چل گیا پھر بزاروں کے اندر ان کی بولیاں لگتی رہی پھر اس کے بعد شاہ مصر بن گئے کیا صرف ہم نے یہی چیزیں سیکھنی ہے بلکہ اصل جو چیز سیکھنے والی وہ یہ کہ باپ اور بیٹے کی محبت تو تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی شامل تھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ان کو ایمان تھا یقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مشیعت پر ایمان تھا اسی لئے انہوں نے پوری زندگی انتظار کیا سیدہ یوسف علیہ السلام کوئے کے اندر گرے تو گر کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کبھی بھی وہ ناشکری نہیں کرتے انہوں نے ناشکری نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی بات لئے انشاء کرتوں اللہ عزیدنکم پورا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہ مصر بنا دیا یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں آخر کیا وجہ بنی کہ جب زلیخہ نے دعوت حرام دی تو وہ پیچھے کیوں ہٹ گئے کیسے یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے وہ دھوڑ گئے تھے دروازے کھل گئے تھے آخر کیوں دروازے کھل گئے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو اتنے دروازوں کے اندر بند کمرہ تھا وہ آخر کس طرح کھل گیا یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں تب آپ کے لئے اللہ تعالیٰ خود با خود ہی دروازے کھول دیتے ہیں یہ چیزیں ہیں جو الفاظ کی روح ہیں آپ جب تک ان کو نہیں پڑھیں گے آپ کو الفاظ کو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے ہمارے سکولز کے اندر ایڈوکیشنل انسٹیوٹس کے اندر ہمیں مختلف قسم کی کورسز بڑھایا جاتے ہیں انگلی شردو میتھ اسلامیہ فزیکس کیمسٹری دیشتر ہمیں کتنے اس طرح کے سبجیکٹس پڑھایا جاتے ہیں مثال ہمیں اردو کے اندر پڑھا تو دیا جاتا ہے نائنس کی کلاس کے اندر کہ جناب آپ کی اردو کی اندر اردوی کتاب کے اندر زمزم کا مضمون ہے ہمیں وہ سارا پڑھا دیا جاتا ہے بچے یاد کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پیپر میں لکھاتے ہیں پندرہ نمبر حاصل کر لیتے ہیں آخر کیا فائدہ ہے آپ نے کبھی سوچا کہ آخر آپ کی کتاب میں زمزم مضمون ہی کیوں آیا کوئی شیخ سپیر کی کوئی سٹوری کوئی اس کی کوئی نظم اردو میں ٹرانسلٹ کر گیا آپ کی اردو کتاب میں کیوں نہیں آئی کبھی یہ سوچا آپ نے ان چیزوں کو سمجھیں جب آپ الفاظ کی روح کو پہنچیں گے تب ہی آپ اصل لذت کو پا سکتے ہیں آپ سنی سنائی باتوں کو اوپر لے خول کو ہٹانا سکھیں آپ جاننے کہ آپ کے آخر یہ سلیبس جونس ہے یہ کس طرح ڈیزائن ہوتا ہے اور کیوں اس طرح کے ڈیزائن کیا جاتا ہے آخر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں آپ نے اکثر ختموں کے اندر مختلف دروس کے اندر سنا ہوگا مختلف لیکچرز کے اندر سنا ہوگا کہ جو بندہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اگر کوئی اپنے اندر ایمان کی قوت کو بڑھانا چاہتا ہے سیدنا عمر اور سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کی سیرت کا مطالعہ کریں اگر کوئی اپنے آپ کو سخی کرنا چاہتا ہے تو وہ سیدنا عثمانِ گنی سیدنا عبد الرحمن بنوف کا کی سیرت کا مطالعہ کریں آخر سیرت پڑھنے کیا ہوگا صرف کہانیاں پڑھنی ہیں ہم نے کیا سیرت پڑھنے سے مقصود صرف کہانیاں ہیں کہ آپ سیدنا عبدالعیمان بن نوف کے اور سیدنا عثمان غنی کی کہانیاں پڑھتے جائیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ فلانا کونہ جو اسے کون مسلمانوں کے لئے خرید کے دے گا سیدنا عثمان سب سے پہلے کونہ لے کے اور اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی کیا سید یہ چیزیں پڑھنے کے لئے ہیں اس سے عمل کرنا سیکھیں آپ اس سے مختلف اپنی زندگی کے اندر عمل کے پوائنٹس نکالیں جب آپ عمل کے پوائنٹس نکالنا شروع کریں گے جب آپ الفاظ کی بات کی روح کو پہنچنا شروع کر دیں گے تب آپ کو اصل لذت ملے گی بات کی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پھر ملیں گے ایک نئے ٹوپی کے ساتھ کسی انٹرسن ٹوپی پر بات کریں گے اب تک کے لئے اتنی اللہ حافظ